یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو حیدر آباد سے سوال محمد سلمان کہتے ہیں کہ مجھے جاننا ہے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے چار یا تین رکاہت میں قادع اولہ میں درود دعا پڑھنے سے کہ سجدہ صحیح واجب ہوتا ہے نہیں اصل میں امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے قادع اولہ میں درود شریف کے بعد جو ہے وہ تشہد کے بعد قادع اولہ میں درود شریف جو ہے وہ نہیں پڑھا جاتا بلکہ امام کیا تنہا نمازی کو بھی فرض میں قادع اولہ کے اندر چار رکاہت والی نماز کے اندر دو رکاہت پہ جب بیٹھ کے اتحیات پڑھتے ہیں تو اس میں درود پاک نہیں پڑھا جاتا تو اسی طرح امام کے پیچھے بھی جو ہے وہ درود پاک نہیں پڑھا جائے گا لیکن اگر کسی شخص نے غلطی سے درود پاک پڑھ لیا بے دہانی میں یا پھر یہ کہ مو سے درود پاک نکل گیا بعد میں اس کو خیال آیا تو وہ رک گیا تو ایسی صورت میں اس شخص پہ سجدہ صحیح واجب نہیں ہوگا کیونکہ جو نماز امام کے پیچھے پڑھی جاتی ہے اس میں اگر مقتدی کا کوئی بھول سے واجب شورجہ سجدہ صحیح نہیں ہوگا البتہ اگر کسی نے جان بوجھ گر پڑا یعنی یہ کہ اسے معلوم ہے کہ درود پاک نہیں پڑھنا چاہیے لیکن پھر بھی اس نے امام کے پیچھے اتحیات کے اندر جان بوجھ گے پڑا تو اس کو نماز جو ہے وہ دہرانی ہوگی اور بعض حضرات اس مسئلے سے غافل ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امام کے پیچھے سجدہ صحیح نہیں ہوتا نماز ہو جاتی ہے تو وہ کیول اس صورت میں ہوتی ہے کہ جہاں کوئی واجب جان کے بندے نے ترک نہ کیا ہو اور بھول سے رہ جائے تو وہاں امام کی نماز اس کو کور کر لیتی ہے کہ سجدہ صحیح کی ضرورت نہیں ہوتی کہ مقتدی کی نماز اپنے امام کے ساتھ درست ہو جاتی ہے واجب کے ترک ہونے پر لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر واجب ترک کرتا ہے اور یہ خیال کہ امام کے پیچھے سجدہ صحیح نہیں ہوتا تو یہ غلطی ہے امام کے پیچھے واقعی سجدہ صحیح وہ شخص کا نہیں ہوگا لیکن نماز اس کو پھر بعد میں دہرانی ہوگی تو اگر یہ صورت احلاب کے ساتھ ہے کہ آپ نے لکھا نہیں ہے کہ معاملہ کیسا پیش آیا ہے کہ اگر امام کے پیچھے قائدہ اولہ کے اندر درود پاک پڑا دعا وغیرہ پڑھی اور یہ جان بوجھ گئے تو پھر نماز کو جو ہے نہ وہ دہرانا ہوگا کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا موسیقی موسیقی